بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام اندر کی بات فیاض راجہ کے ساتھ اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر دوستو آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کی جانب سے سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کو کور کمانڈر پشاور مقرر کرنے کے بعد کئی طبقات کے کان کھڑے ہو گیا اور ان طبقات میں خاص طور پر شامل ہیں بھارتی میڈیا مریم نواز ملازم صحافی اور اس کے ساتھ ساتھ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے قریب سمجھا جانے والے پاکستان کے اندر مختف میڈیا گروپس اور بکلا حضرات معاملہ کیا ہے جو ہی آرمی چیف کی جانب سے جنرل فیض حمید کو جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس آئی کے حدے سے تبدیل کیا گیا تو پہلے مریم نواز اور ان کے ہواریوں نے یہ کریڈٹ لینے کی کوشش کی کہ شاید دیکھئے آج جو ہے وہ مریم نواز نے تنقید کی تو انہیں جو ہے وہ بدل دیا گیا اس کے بعد جب انہیں کور کمانڈر پشاور تائنات کیا گیا تو اس کے بعد پھر ایک نئی کمپینڈ جو ہے وہ ان کے خلاف لانچ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس کی وجوات کیا ہیں یہ آپ کو بتائیں گے اور دوسرا سوال جو سکتا آپ کے ذہنوں میں ہے وہ یہ ہے کہ مریم نواز کو جنرل فیض سے کیا مسئلہ ہے اس والے سے تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے اور پھر ایک سوال کا جواب جو آپ جاننا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ عمران خان اگلے یعنی نئے آرمی چیپ کا فیصلہ کب کریں گے یہ تمام تر تفصیلات اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن جناب پہلے ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ آج جو ہے وہ مریم نواز سے جو سوال ہوا خاص طور پر ان کے مطرب کا سوال تھا یہ سوال ان سے کیوں کیا گیا اس کی وجوات کیا تھی پہلے یہ سوال اس کا جواب سن لیجئے پھر آپ کے سامنے ہم سارا معاملہ رکھتے ہیں دیکھیں یہ بہت قبل از وقت بات ہے جو شخص اس قسم کی کاروائیوں میں ملوث رہا ہو اس کا اتصاب ہونا چاہیے اس کو بلکہ اتنے بڑی بڑی ان کی گلیرنگ چیزیں شاید تیہتر سال کی تاریخ میں کبھی نہیں ملتی تو اب تو ان کا اتصاب ہونا چاہیے یہ اس قسم کے شخص کو کوئی اور عوضہ دے دینا اور وہ بھی اپنا امپورٹنٹ عوضہ دینا ہے میں سمجھتی ہوں کہ یہ قوم کے موپے تماشا ہے آئین اور قانون کی حکومت کے موپے تماشا ہے اس کا تو نام ہے نئے آرمی چیف کے لیے بھی لیا جا رہا ہے اچھا سوال ذرا سنیے کہ جنرل فیض حمید کا نام تو نئے آرمی چیف کے لیے لیا جا رہا ہے تو جس پر مریم نواز نے یہ کہا کہ انہوں نے جو ہے وہ اس قسم کے کام کیے ان کو آرمی چیف جو ہے وہ نہیں بنایا جانا چاہیے اور پہلے انہوں نے کہا کہ قبل از وقت ہے اور پھر انہوں نے کہا کہ ان کا ٹرائل اور اتصاب ہونا چاہیے اور ان کو آرمی چیف کا بڑا اور اہم عوضہ دینا جو ہے وہ قوم اور آئین اور قانون کے موپر تماشا ہے اب دوستو معاملہ کیا ہے معاملہ یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے جو ایک فیصلہ آیا تھا راولپنڈی کے اندر فیض آباد کے اندر جو دھرنا ہوا تھا اس کے بعد جو ہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اس فیصلے کے بعد جو ہے وہ جنرل فیض حمید کا جو نام ہے وہ خاصا ڈسکس ہوتا رہا میڈیا کے اندر اس کے بعد دوزر اٹھارہ کے الیکشن کے دوران بھی کئی الزامات جو ہے وہ مسلمی نواز کی جانب سے ان کے اوپر لگائے گئے اس کے بعد پھر یہ معاملہ کافی عرصے تک جو ہے وہ تھم گیا تھا اس وقت کے جب ایک صحافی حامن میر کی جانب سے ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ جرنیلوں کے خلاف چند عرصہ پہلے جو ہے وہ ایک گھڑیا زبان استعمال کی گئی اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ جناب ہم آپ کے گھروں کے اندر کیا ہوتا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے اس وقت پھر جو ہے وہ جنرل فیض کا نام سامنے آیا پھر یہ معاملہ رک گیا اور اس کے بعد پھر جب طالبان نے جو ہے وہ کنڈرول حاصل کیا افغانستان کے اندر اور اس کے بعد افغانستان کی خفیہ جنسیز کو بھارت کی خفیہ جنسیز کو اور دنیا بھر کی خفیہ جنسیز کو جو افغانستان کے اندر شکست ہوئی اس کے اندر بھی جنرل فیض عمید کا نام جو ہے وہ سامنے آتا رہا اور پاکستان سے محبت کرنے والے جو لوگ ہیں اور جو پاکستانی ہیں وہ جنرل فیض عمید کا نام بڑے فخری انداز میں لیتے رہے انہوں نے قابل کا وزٹ کیا اور وہاں پر ایک چائے پیتے ہوئے ان کی تصویر بھی وائلر ہوئی جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ کیا ہونے والا ہے تو انہوں نے کہا کہ don't worry everything will be okay اس کے بعد سے ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ جنرل فیض حمید کے خلاف جو ہے وہ کمپین سوشل میڈیا کے اوپر بھارتی میڈیا کے جانب سے بھی شروع ہوگی پاکستان کے اندر مریم نواز اور مریم نواز کا جو نون لیک کے اندر گروپ ہے اس کی جانب سے شروع ہوگی اور کچھ مخصوص ملازم صافیوں کی جانب سے شروع ہوگی اور ماضی میں جسس قاضی فائیسہ کے قریب سمجھا جانے والے وکلا اور مخصوص میڈیا گروپ کی جانب سے بھی ان کے خلاف جو ہے وہ گھٹی الزامات کا سلسلہ ایک مرتبہ پھر شروع ہو گیا اس کے بعد جو ہی اکتوبر کے مہینے کا آغاز ہوا اس والے سے ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ کیونکہ اسکری ماہرین کا یہ خیال ہے کہ روایتی طور پر اگر کسی کو آرمی چیف بننا ہے تو اس سے پہلے کور کا کمانڈ کرنا اس کے لیے ضروری ہے اور جنرل فیض حمید جن کا نام گزشتا کافی عرصے سے اس قسم کی تھیوریز تھیں کہ وہ مستقبل کے آرمی چیف کے حوالے سے ان کا نام ہو سکتا ہے اور اس رقبی سینہ بسینہ کہیں صافی یہ دعویٰ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جنرل فیض حمید جو ہے وہ دوزار تئیس میں جنرل کمر جعوید باجوا کی مدد جو ہے پوری ہونے کے بعد آرمی چیف کا عوضہ سمالیں گے دوزار تئیس سے اور اس کے بعد ماف کی جگہ دوزار بائیس سے نومبر دوزار بائیس سے اور اس کے بعد پھر انہیں ایک ایک ایکسٹینشن جو ہے دوزار پچیس میں ان کی مدد پوری ہونے پر دی جائے گی اور اس طرح سے دوزار اٹھائیس تک وہ آرمی چیف رہیں گے اور دوسری جانب اسی طبقے کا یہ بھی خیال ہے کہ عمران خان کیونکہ بہ آسانی جو ہے وہ دوزار تئیس کا الیکشن بھی جیت جائیں گے تو اس طرح سے دوزار اٹھائیس تک پاکستان کے آرمی چیف جنرل فیض حمید ہوں گے اور پاکستان کے جو وزیراعظم ہوں گے وہ عمران خان ہوں گے یہ صورتحال کسی طور پر بھی مسلم لیک نواز کو قابل قبول نہیں ہے نہ ہی پاکستان کے دائیں بہیں جو بیرونی پاکستان کے دشمن ہیں ان کو یہ قبول ہے یہ ساری صورتحال اور نہ ہی بکلا کے اندر اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے قریب سمجھے جانے والے کچھ لوگوں کو یہ بات حضم ہو رہی ہے اس لیے ایک مرتبہ پھر جب یہ ان کی کور کمانڈ جب جو ہے دی جی آئی ایس آئی کے طور پر ان کی تبدیلی ہوئی ان کو کور کمانڈر پشاور مقرر کیا گیا تو ایک مرتبہ پھر ان تمام لوگوں کے کان جو ہے وہ کھڑے ہو گئے انہیں یہ نظر آ گیا کہ اب کیونکہ وہ جو ایک روایت ہے وہ پوری ہونے جاری ہے اور اس کے بعد اب ممکنا طور پر جو ہے وہ جنرل فائز عمید نومبر دوزار بائس میں آرمی چیف کے کینڈیٹ ہو سکتے ہیں تو اس لیے یکم اکتوبر کو پہلے نوازشیف نے اپنی سپیچ کے ٹکڑے کے آخر میں اس قسم کی گفتگو کی اس کے بعد پھر مریم نواز نے جب اسلام آبادہ ایک اور میں درخواست دی تو اس کے بعد پھر بقاعدہ نام لے کر تقریباً روزانہ کی بنیاد پر وہ میڈیا سے گفتگو کرتی ہیں اور اب یہ سوال خود بتا رہا ہے کہ اس سوال کا مطلب کیا ہے یہ سوال بڑا پلین تھا یہ سوال پوچھا گیا کہ جنرل فائز عمید تو اب آرمی چیف کے کینڈیٹ کو طور پر ان کا نام لیا جا رہا ہے اور گزشتہ دو دنوں میں یہ بھارتی میڈیا بھی یہی بات کر رہا ہے کہ جو ہی انہیں کور کمانڈر پشاور بنایا گیا تو بھارتی میڈیا میں بھی یہ ڈیویٹ ہو رہی ہے کہ کیا وہ اگلے آرمی چیف کے کینڈیٹ ہو سکتے ہیں تو گویا اس وقت بھارتی میڈیا مریم نواز اور پاکستان کے جو ملازم صافی ہیں وہ اس معاملے کے اوپر ایک پیج پر ہیں اب اس معاملے کو مزید ہم آسان کر دیتے ہیں جناب معاملہ کچھ یوں ہے کہ جو موجودہ آرمی چیف ہیں جنرل کمر جعوید باجوا ان کی جو مدت ملازمت ہے وہ انتیس نومبر دو ہزار بائیس کو پوری ہونے جاری ہے اچھا انتیس نومبر دو ہزار بائیس سے پہلے بھی اور اس دن بھی اس سے دو چار روز پہلے بھی عمران خان جو ہے وہ مستقبل کے آرمی چیف کے حوالے سے فیصلہ کریں گے اور جو اگلا آرمی چیف ہوگا اس کی ٹینور کے اندر دو ہزار تئیس کے الیکشن جو کہ ممکنہ طور پر اکتوبر دوہزار تئیس میں ہوں گے جب عمران خان اگر اپنی اقتدار کی مدد اگست دوہزار تئیس تک مکمل کرتے ہیں ممکنہ طور پر اس کے بعد اگلے ساٹھ دنوں کے اندر یعنی پندرہ اکتوبر دوہزار تئیس کے آس پاس ملک میں اگلے انتخابات ہوں گے اور جس حوالے سے اس وقت خطرات ہیں نون لکھ کو بھی جو کہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جائے بڑی عسانی کے ساتھ یہ انتخابات جیت جائے گی لیکن کچھ لوگ یہ الزام لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید جنرل فیض امید اس وقت جو آرمی چیف ہوں گے ایک مردبہ پھر جو ہے جیسا کہ ماضی میں ان کے پر الزام لگایا گیا کہ انہوں نے جو ہے وہ دوہزار اٹھارہ کے انتخابات کے اندر کچھ جو ہے وہ اس قسم کی کوشش کی یا ماحول بنایا کہ پاکستان تحریک انصاف کامیاب ہو ان کے مخالفین ان کے اوپر تنقید کرنا والے جن کے پاس کسی قسم کا کوئی ثبوت بھی نہیں ہے وہ ایک مردبہ پھر یہی تھیوری بیجتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ دوہزار تیس کے اندر بھی یہی ہوگا اور اس لیے اس قسم کی کمپین جو ہے وہ ان کے خلاف لانچ کر دی گئی ہے اب ہونا کیا ہے ہوگا یہ کہ جنرل کمر جعوید باجوا جو کہ اس وقت پاکستان کے آرمی چیف ہیں وہ جب انتیس نومبر دوہزار بائیس کو ریٹائر ہوں گے تو اس سے پہلے جو ہے وہ دس جو سینئر ترین جرنیل ہیں اس وقت پاکستان کے وہ جناب ان کے ان کے عہدے کی مدت ملازمت پوری ہونے سے پہلے جناب جو ہیں وہ ریٹائر ہو جائیں گے ان کے نام میں آپ کے ساندھے رکھتا ہوں جیسے جنرل ماجد احسان جنرل آمیر عباسی جنرل حمود الزمان خان اور جنرل معظم اجاز یہ تو آج سے دس دن بعد یعنی اٹھارہ اکتوبر کو ہی ریٹائر ہو جائیں گے اور یقینی طور پر جن نئے جنرلوں کی پرموشن ہوگی اس حوالے سے جو ہے وہ تائناتیاں بھی ہوں گی توادرے بھی ہوں گے ان جگہوں پر نئی تائناتیاں بھی ہوں گی پہلا فیز جو ہے وہ کل پرسو سامنے آیا دوسرا فیز آئندہ چند دنوں میں جو ہے وہ سامنے آئے گا اس کے بعد ان چار جنرلوں کے بعد مزید جو چھے جنرل ہیں جس میں جنرل محمد عبدالعزیز جنرل سید آسم منیر احمد جنرل ندیم زکی منج جنرل شاہین مزر محمود اور جنرل سید محمد عدنان اور اس کے ساتھ جنرل محمد وسیم اشرف یہ جو ججز ہیں یہ جناب اس میں جو جنرل موظم اجاز ہیں وہ اٹھارہ جولائی کو جبکہ جو باقی چھے جو سینئر جرنیل ہیں وہ جناب تیس ستمبر دو ہزار بائیس کو ریٹائر ہونے جا رہے ہیں گویا کہ تین جرنیل جو ہیں وہ اٹھارہ اکتوبر کو ریٹائر ہوں گے اسی سال ایک جرنیل اگلے سال اٹھارہ جولائی کو ریٹائر ہوں گے اور اس کے بعد پھر چھے جرنیل تیس ستمبر دو ہزار بائیس کو جو ریٹائر ہوں گے اور یہ ایک بڑی یونیک قسم کی سیچویشن ہے کیونکہ جو ہے وہ جنرل کمر جعوید باجوا کی ایکسٹینشن کے بعد پیدا ہوئی کہ جب تک وہ اپنی مدت ملازمت پوری کریں گے اس وقت تک مزید جو دس جرنیل ہیں وہ ریٹائر ہو جائیں گے سینئر ترین اب یہاں آ گیا کہ صورتحال جو ہے وہ مزید دلچسپ ہو جاتی ہے ان تمام جرنیلوں کی پروفائل اور سینئرٹی کے حساب سے کہ جب جنرل کمر جعوید باجوا ریٹائر ہوں گے تو اس وقت پاکستان کے جو ٹاپ بوس چار سینئر ترین جرنیل ہوں گے ان کے نام میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں پھر یہ ساری صورتحال آپ کو سمجھ جائے گی جناب جنرل ساہر شمشاد مرزا اس وقت سینئر ترین جرنیل ہوں گے جو اس وقت کور کمانڈر راولپنڈی ہیں ان کے بعد پھر جنرل عزر عباس ہوں گے جو چیف آف جنرل سٹاف ہے اس وقت اور اس کے ساتھ ساتھ جنرل نومان محمود ہوں گے جو کہ انڈی یو کے صدر ہیں اور پھر جناب جنرل فیض حمید چوتھے نمبر پر جو کہ کور کمانڈر پشاور ہیں اب اسکری ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ عام طور پر یہ روایت ہے کہ جنرل نومان محمود جو کہ انڈی یو کے صدر ہیں وہاں سے جو ہے وہ نیا آرمی چیف ماضی میں بھی کوئی اس قسم کی مثال جو ہے وہ نہیں ملتی تو تین جو سینئر ترین جنرل لے جاتے ہیں جس میں جنرل سائر شمشاد مرزا جنرل عزر عباس اور جنرل فیض حمید یہ تین سینئر ترین جنرل ہوں گے اور پھر روایت کے مطابق جب پہلے نام جائیں گے تین تو سینئرٹی کے ساتھ سے جو پہلے دو جنرل ہیں جنرل سائر شمشاد مرزا اور جنرل عزر عباس اس میں ان میں سے ایک جنرل کو جائنٹ چیف آف سٹاف کا جو عوضہ ہے وہ دیا جائے گا اور اس کے بعد جو جنرل ان دونوں سینئر جنرل میں سے بچ جائے گا وہ اور جنرل فیض حمید ان دونوں میں سے کسی کو بھی یعنی کہ بلکل آپشن جو ہے وہ موجود ہوگا اور بڑا کلیر ہوگا اور ان دونوں میں سے کسی کو بھی جو ہے وہ آرمی چیف مقرر کیا جا سکتا ہے گویا کہ یہ نظر آ رہا ہے آپوزیشن جماعتوں کو گویا کہ یہ نظر آ رہا ہے خاص طور پر نواز لیگ کو خاص طور پر بھارتی میڈیا کو خاص طور پر ملازم صافیوں کو خاص طور پر ان میڈیا ہاؤسز کو جو کہ جسس قاضی فائیسہ کے قریب ہیں یا ان وقلہ تنظیموں کے بعض عدداروں کو جو جسس قاضی فائیسہ کی تھیوری کو اون کرتے ہیں حالانکہ وہ جو فیصلہ دیا گیا تھا وہ تفصیلی اگر سارا پڑا جائے تو اس میں کسی بھی قسم کے کوئی ثبوت یا کوئی اس قسم کی چیز نہیں ہے کہ جنرل فیض حمید کا کسی قسم کا کوئی کردار تھا بلکہ بعد میں رانہ سناؤلہ نون لیگ کے قریب سمجھ جانے والے کالمیس جاوید چودری کو یہ بتا چکے ہیں کہ فیض آباد کے اندر جو دھرنا ہوا تھا وہاں پر ان کو بھیجوانے والے رانہ سناؤلہ تھے اور اس کے بعد پھر وہ سارا معاملہ کیسے راجہ زفر الحق کے ہاتھ میں گیا اور وہاں پر انہوں نے کوچھ ایلانات کرنے تھے جو نہیں کیے جس کے بعد نون لیگ کے اندر اختلافات بھی ہو اور پھر یہ سارا معاملہ جو ہے وہ مزید کنفیئن کا شکار ہوا اس وقت تو بلکہ حالات کو سمالنے کے لیے اس وقت ہم نے ریپورٹنگ بھی کی اور ساری چیزیں بھی سامنے آئیں کہ جنرل فیض حمید کو تو جو ہے وہ وہاں پر جب بھیجا گیا اس کے بعد تو پھر وہ سارے معاملات جو ہے وہ انفولڈ ہوئے اور وہاں سے جو دھرنے والے ہیں ان کو روانہ کر دیا گیا لیکن اس کے باوجود اس فیصلے کے ذریعے اور بعد میں بھی یہ الزامات جو ہے وہ جنرل فیض حمید کے اوپر لگانے کی کوشش کی جاتی رہی کہ اس دھرنے کے پیچھے جو ہے وہ تھے جس کی وجہ سے نواز لیگ کو جو ہے وہ نواز لیگ کی حامیوں کے بقول کسی قسم کا نقصان کا سامنا کرنا پڑا یہ ہے وہ سارا بیک گراؤنڈ کے جسٹس فائز عیسیٰ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ نون لیگ کا سوشل میڈیا سیل مریم نواز ملازم صافی اور بھارتی میڈیا جنرل فیض کے حوالے سے کیوں ایک پیس کی اوپر ہیں کیونکہ ممکنا طور پر جب جنرل کمر جعوید باجوا اپنی مدد پوری کریں گے اس وقت جو سینئر تین تین جرنیل ہوں گے اس میں جنرل فیض حمید بھی شامل ہیں جو کہ ایک مضبوط کینی ڈیٹ ہوں گے نئے آرمی چیف کے لیے اور اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو پھر جنرل محمد آمیر بھی ہیں کور کمانڈر گوجنا والا جنرل چراغ حیدر ہیں کور کمانڈر مبولتان جنرل ندیم انجم ہیں جو کہ ڈی جی آئی ایس آئی ابھی مقرر ہوئے ہیں اور جنرل خالد زیا کور کمانڈر بھاولپور یعنی اگر آٹھ جرنیلوں کو دیکھا جائے ماضی میں کیونکہ یہ مثال ملتی ہے کہ زلفکار لی بھٹو اور نوازشیف کے دور کے اندر بھی چار کے بعد بھی دیگر پانچ میں چھٹے ساتھیں آٹھیں نمبر تک جو سینئر جرنیل ہیں ان کو بجو ہے وہ آرمی جی بنایا گیا لیکن اگر عمران خان سینئرٹی بیس کے اوپر فیصلہ کرتے ہیں تو پہلے جو تین سینئر تین جرنیل ہوں گے ان کے اندر جنرل فیض امید کا نام جو ہے وہ واضح طور پر موجود ہوگا اب یہی وہ خوف ہے یہی وہ معاملہ ہے یہی وہ چیزیں ہیں جس کو لے کے جنرل فیض امید کے خلاف ایک پوری کمپین کی جاری ہے بھارتی میڈیا کے اوپر ایک پوری کمپین کی جاری ہے مریم نواز کی جانب سے ایک پوری کمپین جو ہے وہ ملازم صافی بھی اس کا حصہ ہیں اور ایک پوری کمپین بھی آپ کو وکلہ تنظیموں کے اندر موجود وہ مخصوص ازرات اور مخصوص میڈیا ہاؤسز کے اندر لوگ جو ہے موجود مخصوص لوگ جو کہ قاضی فائز عیسیٰ کے قریب سمجھے جاتے ہیں وہ بھی آپ کو بہت جلد اس ساری کمپین کا حصہ جو ہے وہ بنتے ہوئے دکھائی دیں گے اپنا بہت خیال رکھے گا دعویوں میں یاد رکھے گا نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کے دن میں حاضر ہوں گے اللہ نگے باندھ